شیف سوال یہ ہے میرا کہ ایک عورت ہے جس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے اگر اور شہوال آ جاتا ہے اور تو کیا وہ شہوال کے روزے کے ساتھ ساتھ ہی رمضان کا جو قضا ہے وہ کر سکتی ہے یا اس کو پہلے رمضان پر رکھنے ضروری ہیں اصل میں یہ ہے کہ وہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لئے آسانی ہے کہ وہ جو رمضان کی روزے وہ بعد میں رکھے جو میں سمجھا سوال سے کہ کسی عورت کے روزے چھوٹے ہیں رمضان کے جب شہوال کے مہینے میں شہوال کے بیچھے روزے رکھنے ہیں سنت ہیں یہ اتنا سوال ہے تو کیا وہ شہوال کے روزے کے ساتھ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو بھی رکھ سکتی ہے کی نہیں کیا یہ سوال ہے جی شخص یہی سوال ہے دیکھئے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا وہ الگ کرے گی شہوال کے روزے وہ الگ رکھے گی کیونکہ یہ جو دونوں عبادتیں ہیں دونوں عبادتیں مقصود لذات ہی ہیں رمضان کا روزہ تو مقصود لذات ہی ہے اور شہوال کا روزہ رمضان کے روزے کے تابع ہے تو اگر ایک عبادت مقصود لذات ہی دوسری عبادت اس کے تابع ہو تو دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا یہ اصول ہے فقہ کے اندر تو رمضان کے روزے اسے الگ رکھنے ہیں قضا کرنے ہیں شہوال کے روزے اسے الگ رکھنے ہیں دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کے لئے بہتر یہ ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزے قضا کر لے اس کے بعد پھر وہ شوال کے روزے رکھے لیکن اگر وہ شوال کے روزے پہلے رکھ لیتی ہے اور قضا وہ بعد میں کرتی ہے تب بھی انشاءاللہ یہ جائز ہے راجِ قول کے مطابق حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اگر وہ شوال کے روزے پہلے رکھ لیتی ہے قضا سے تو بھی جائز ہے لیکن قضا پہلے کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ رمضان کی قضا واجب ہے شوال کے روزے سنت ہیں تو پہلے واجب کو ادا کرے بعد میں سنت کو ادا کرے